چنگیاں دے لڑا لگیاں میری چولی پھل پہ تے مندیاں دے لڑا لگیاں اگلے بے روڑ گیاں سو بھتے سالے تورا سالے کنند سو بھتے تالے تورا تالے کنند اچھوں کی صحبت اچھا کر دیتی ہے برو بھی صحبت برا کر لیتی ہے جب آدمی اچھو کسا بیٹھتا ہو نا تو پھر کہاں یادو اس کی سوسائٹی اچھی ہے ایک دوست تو وہ آج کرنے گئے اور کہتے ہیں یا اللہ میرے دوستوں کو نے کر دے یا اللہ میرے دوستوں کو نے کر دے یا اللہ جو نماز پڑھتا نا تو خانے کا وقت یا اللہ میرے دوستوں کو نے کر دے اس کے ساتھیوں نے کہا گروپ کے بندے ہم بندے کے پتر اپنے ہی دعا کر رہے ہیں دوستوں کو نے کر دے دوستوں کو یہ کیا تمہیں رٹ لگا رہے ہیں یہ کیوں نہیں کر دے یا اللہ مجھے نے کر دے کہہ لے بات یہ ہے میرے دوست سارے تانس کھیلتے ہیں جوا بھی کھیلتے وہ میرے گہرے دوست ہیں مجھے رب نے کرم کیا ہے کہ میں آج کرنے آگیا ہوں اس لئے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے کیونکہ میں پھر انہی کے پاس جانا ہے اور اگر میں وہ نیک نہ ہوئے تانس کھیلتے ہوئے میں پھر ان کے پاس بیٹھا لوگ پہلے کہیں گے حاج کر کے پھر اتھے بیٹھا حاج کرنے کیا پھر اتھے آگے چورہ کو بیٹھا ہے جواری کو بیٹھا ہے اس لئے میں کہتا ہوں یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے جب یہ نیک ہو جائیں گے تو لوگ کہیں یہ بھی نیک ہو اس کے دوست بھی نیک اور بڑے بڑے ڈاکو ڈاکو نے جب توبہ کی تو ان کے گروپ کے لوگوں نے بھی توبہ کر لی کہ یا اللہ اس ہمارے رہنمان رہ پر نے ہمارے قائد نے توبہ کیا ہم بھی توبہ کرتے تو پورے پورے گروہ جو تھے وہ اللہ کے فضل کو نیک ہو گئے اس لئے دوستی بزرگوں سے لگانے کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ عادلی جب ان سے تعلق ہو جاتا ہے تو شرم تو کچھ آتی ہے کہتے ہیں یا ایک دادہ خواب کا چلیہ پیوزہ پوتر کم کرے کرنا گئے ہمارے دادہ پیر تھے تو ان کی پاس ایک بندہ آیا کہہ دا حضور ہے میرا پتر عیسائی ہو گیا میرا بیٹا عیسائی ہو گیا اچھا اوہ نکڑیا اوہ نکڑیا گل سنے نا اوہ کوئی بندہ اپنی وراثت چھڑ دے اوہ تیرے پیوری جو مکان بنایا تیرے پیور تیرا مر گیا تو مکان چھڑے گا ہے نہیں اوہ کوئی اپنی وراثت چھڑ دے ہے نہیں زہور ہے وراثت دکھاتے بندہ مر جان دے اپنی وراثت حق لے کے چھڑ دے پاہ پترہ سونا کلمہ ساڑی وراثت ہی گئی ہے اور کلمہ ساڑی وراثت ہے یار اعلیم پیار ہے کلمہ ساڑی وراثت ہے چھڑ دی پھر نائے پر اصنا کا دل ٹھیک ہو گیا ہوں سے کلمہ اب پڑھ کے مسلمان ہوگی یہ دین ہماری وراثت ہے کلمہ ہماری وراثت ہے اس کے اشار ہماری وراثت ہے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں شاعر اسلامی کا اعترام بھی کرنا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری غلامی بھی کرنی ہے اور اللہ کے پیاروں سے دوستی بھی رکھنی ہے تو ان کی دوستی کل قیامت کو کام آئے گی نبی پاک فرماتی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری قدیس ہے المرو معمن حبا قیامت کے عدی نسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگا ہم گناہ غار ہیں ہم سیاکار ہیں بہت ہی گناہ غار ہیں لیکن ایک ناز ہے اس کے پیاروں سے پیار ہے اس کے پیاروں سے ہمیں ان کی محبت ہے اور یہ محبت ہمیں قبر میں بھی کام آگیا اشن میں بھی کام آگیا اس لیے میرے دوست و بزرگو اگر ہم سے ان کی شان کے مطابق عمال نہیں ہوتے تو ہمیں محبت تو کرنی چاہیے اور محبت کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی چاہیے اگر نہ کرسے کوئی بات نہیں کیونکہ ہر آدمی استطاعت نہیں ہوتے ایک بندہ ساری ہاتھ کھڑا ہو سکتا ہے ایک اور نیک بند ہے وہ ہے تو نیک کھڑا نہیں ہو سکتا آپ سارے نمازی ہیں معاشر نماز بڑھتے ہیں کوئی داری رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا جو نہیں رکھتا کیوں نہیں رکھتا کبھی وقت تو وہ بھی رکھ لے گا تفیق اسے دینی ہے اور کئیوں نے نہیں تھی رکھ لی اللہ کرے آپ اور میں بھی اپنے ساری معاملہ درست کریں اور جن پیاروں سے پیار کرتے ہیں ان جیسے بننے کی کوشش کریں سنا ہے میں نے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک دور کا ایک آدمی تھا وہ لمبا سا کرتا پہنتا تھا جببہ پہنتا تھا اسا پکڑتا تھا اور جب وہ مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو رب نے ایک جنازہ پڑھو کہتو مولا یہ تمہیں نکلیں اتارتا تھا جببہ پہنتا تھا اسا رکھتا تھا نکل میری اتارتا تھا بعد میری مانتا نہیں تھا نکل میری اتارتا تھا اور تو مجھے فرما رہے اس کا جنازہ پڑھو تو رب نے یہ فرمایا پیارے موسیٰ کس کی نکل اتارتا تھا کس کی نکل اتارتا تھا یاد ہے میری نکل اتارتا تھا میں مجھے پیارا لگتا تیری نکل مجھے پیارا لگتا تھا اس کو میں نے معاف کر دی میرے دوستوں مزرگوں اللہ کے پیاروں سے پیار کرو جو بیعت نہیں ہے بیعت ہو جائے جو برے پر چھوڑ دی راستہ نیک رسلے پر لگ جائے یقین جانو دنیا بھی سبر جائے آخر بھی سبر جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے تفریق تعطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد العربی العالم السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم